ایشیا کپ کا فائنل کون کھیلے گا پاکستان اور سری لنکا کا میچ سنسنی خیز مرحلے میں داخل سری لنکا دو سو باون رنس کے حدف کے قریب کوشال منڈس کی ذمہ دارانہ بلے بازی اکیانوے رنس پر آؤٹ صدیرہ نے اٹھالیس رنس بنائے ہارنے والی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو جائے گی پاکستان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو باون رنس بنائے محمد رزبان کے تہتر گندوں پر ناقابل شکست چھاسی سکور عبداللہ شفیق کی ہاف سینچری فخر زمان چار کپتان بابر آزم انتیس محمد حارس تین محمد نواز بارہ رنس بنا کر آؤٹ افتخار احمد کے جارہانہ سنتالیس رنس ڈک ورث لویس میتھرڈ کے تحت پاکستان کے ٹوٹل سے ایک رنس کم کر دیا گیا سری لنگا کو میں جیتنے کے لیے دو سو تریپن کی بجائے دو سو باون رنس انتخابات کب ہوں گے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہے ہماری نہیں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر کہتے ہیں ہم ایک دن رہیں یا ایک نہیں نہ الیکشن قانون کے تحت ہوں گے کوشش ہے نگران حکومت پر جانداری کا الزام نہ رکھے صدر کے خط کا کوئی قانونی پہلو نہیں ہے جب تک سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آتا ہم کام جاری رکھیں گے الیکشن سے مطالق سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی عمل کریں گے نیب ترامین پر عدالتی فیصلہ دیکھ کر نظر سانی سے مطالق فیصلہ کریں گے معلوم نہیں نواز شریف کسی ڈیل کے تحت آ رہے ہیں یا نہیں پی ٹی آئی کو کل ادم قرار دینے کی سمجھ الیکشن کی تاریخ کوئی بھی دے یہ پیپرس پارٹی کا مسئلہ نہیں ہمیں جلد دست جلد الیکشن چاہیے پیپرس پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے پیپرس پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے ملک کو آئینہ اور قانون کے تحت چلایا جائے نگران حکومت پچھلی حکومت کے فیصلے کیسے موڑ سکتی ہے پیپرس پارٹی کی سی ای سی جلاس کے بعد شازیہ مری کی میڈیا سے گفتگو کہا پیپرس پارٹی انتخابات کے لیے تیار ہے الیکشن پورے ملک میں ایک روز ہونے چاہیے صدر کے پاس الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے صدر واضح مواقف نہیں رکھتے وکٹ کی دونوں جانب کھیلتے ہیں پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں نون لیگ التزام تراشی کرتی رہی پارٹی کا فیصلہ ہوگا کس سطح پر نون لیگ سے ڈیل کرنی ہے آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت سی ای سی کا اجلاس صدر کے الیکشن کمیشن کے خط کو معاملے پر غور لائے گیا انتخابات عوام نواز شریف کو دو تحائی سے زیادہ منڈٹ دے وعدہ ہے معاشی بدھالی، مہنگائی، بے روزگاری کے سیاہ اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے عوام چالبازوں، فروڈیوں، جھوٹوں اور توشہ چوروں کے پروپیگنڈے سے ہوشا رہیں مریم نواز کا لاہور میں پارٹی اجلاس سے خطاب نواز شریف اپنے ریلیف کے لیے نہیں قوم کو مہنگائے معاشی بدھالی اور لاکھ آنونیت کی تکلیف سے نجات دلانی آ رہا ہے قائن نونلی کے واپسی بہرانوں کی سیاہ تاریخ رات میں گھرے پاکستان کے لیے تلوئے سہر ہے ملک کو انتقام نہیں اتحاد، امن معاشی ترقی قریبوں کو مہنگائے سے نجات کا ایجنڈا چاہیے نواز شریف اسی ایجنڈے پر کام کریں گے سابق وزیراعظم عوام کے معاشی دکھ دور کر دیں گے مہنگے بجلی کے بلو سے نجات دلائیں گے سائیفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کی درخواست سے زمانت مسترک سپیشل سیکرٹ عدالت کے جج ابو الحسنات زلکرنین نے محفوظ فیصلہ سنا دیا جج ابو الحسنات نے ریمارکس لیے وزارت خارجہ سے جو سائیفر ملا وہ کہاں ہے جب سابق وزیراعظم نے قابینہ کے سامنے سائیفر رکھا تو روکا کیوں نہیں سلمان سفتر نے دلائی دیئے سائیفر کی ذمہ داری وزیراعظم کی نہیں ان کے ماتحتوں کی بنتی ہے کیس پوری قابینہ پر بنتا ہے فرد واحد پر نہیں شویب شاہی نے کہا کہ وزیراعظم کے پاس ہزاروں فائلز آتی ہیں دستاویزات سنبھالنا ان کا کام نہیں ہے ادھر تحریک انصاف کے وکیل نئیم حیدر پنچوتا کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کہا جنہوں نے کیس بنایا وہ ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے بغیر کسی وجہ کے زمانت خارج کی گئی انصاف کا دوہرہ میار کسی صورت قبول نہیں علیمہ خان کا زمانتیں کینسل کرا کر جیل جانے کا اعلان سندھ میں پیپس پارٹی مخالف اتحاد کے لیے سیاسی رابطے تیز ایمکیو ایم جے یو آئی جی ڈی اے پیپس پارٹی کے خلاف متحد جے یو آئی کے وفت کی ایمکیو ایم رہنماؤں سے ملاقات پیپس پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں اب دہی سندھ کے عوام کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنے دیں گے کہ ان کے پاس کوئی سیاسی متبادل نہیں جی ڈی اے جے یو آئی کے ساتھ مل کر سندھ کے عوام کی خدمت کریں گے جے یو آئی کے رہنماؤں مولانا راشد محمود سومرو نے کہا کراچی سے کشمور تک سندھ کے عوام کا مقدمہ لڑیں گے ٹرانسفر پوسٹنگ پر الیکشن کمیشن تحفظات دور کرے دوسری سیاسی جماعت کے استربراہ کا دفاع کیوں کیا پیپس پارٹی کا لطیف خوصہ کو شوکاز نوٹے ساتھ دن میں جواب طلب شوکاز نوٹے سیکیٹری جنرل پی پی نیر بخاری کی جانب سے جاری کیا گیا پیپلز پارٹی کا لطیف خوصہ کی سائفر سے مطالق ریاستی پالیسی پر تنقید بھی لطیف خوصہ کا کہنا ہے کہ شوکاز نوٹے نہیں ملا نوٹس محصول ہونے پر جواب دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کروں گا پیپلز پارٹی میری جماعت ہے مجھے کون جماعت سے نکال سکتا ہے ادھر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے لطیف خوصہ کو پارٹی سے نہیں نکالا صرف جواب مانو ہے پاکستان بار کاؤنسل کا چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے احزاز میں عشائیہ کے بائیکارٹ کا اعلان وائس چیرمن پاکستان بار کاؤنسل حارون ورشید کا چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے نام نوٹ لکھا آپ پل کورٹ ریفرنس نہیں لے رہے لہٰذا پاکستان بار احتجاجن ججس کے چیف جسٹس کے احزاز میں عشائیہ میں شرکت نہیں کرے گی حارون ورشید کی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے دور پر تنقید لکھا عدالت عزمہ میں ساٹھ ہزار مقدمات زیرے التواہ ہیں زیرے التواہ مقدمات کو مقرر کرنے اور نمٹانے کا کوئی شفاف طریقہ اقار نہیں بنایا گیا سندھ میں نگران حکومت کے فیصلے پر عمل درامت کچھے میں پکے آپریشن کی تیاریاں شروع رینجرز کے سپیشل کمانڈو سمیت تین ہزار سے زیادہ جوان سکھر اور لڑکانہ ڈویزن کے کچھے کے علاقوں میں پہنچ گئے بختربند گاڑیوں اور جدید اسلحے سے فیصلہ کن آپریشن ہوگا انڈس ہائیوے سمیت کچھے کے داخلی اور خارجی راستوں پر چوکیاں قائم ذرائع کے مطابق کچھے سے ڈاکووں کے خاتمے اور مغویوں کی بازیابی تک آپریشن جاری رہے گا صرف کابینہ کے اجلاس میں فوج اور رینجرز سے مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا خیبر پختونخواہ حکومت کا سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت پھلانے والے اناثر کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ نگراند وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کی ذریعے صدار صوبائی ایپ کمیٹی کا اجلاس کور کمانڈر پشاور لیفٹنرن جنرل حسن اظہر حیات غزراء کی شرکت غیر قانونی موبائل سیمز منشیات غیر قانونی اسلحہ سمگلنگ کے خلاف ٹریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ سرکہ کا بھتہ خوری میں ملاوث اناثر سے آنی ہاتھوں سے نمٹنے کا عظم غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف وفاقی صوبائی محکمے اور انٹیلیجنس ادارے کاروائیاں کریں گے غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان باشندوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھلانا خطرناک اور ناقابل برداشتیم گولڈ مافیا کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیز پر مشتمل ٹاسک فورس بنا دی گئی ٹاسک فورس نے سونا سمگلنگ کرنے والے مافیا اور سمگلرز کی لسٹیں تیار کر لیں گولڈ ڈیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے اور سونے کی خرید و فروخت کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کر دیا گیا شیرمن پی ٹی آئی ساڑھے تین سال جھوٹ بولتے رہے پھر سولہ مہینے شوروں کے ٹولے نے ملک کو لوٹا میں نے مداریوں کو قریب سے دیکھا پرویس خطہ کادی آئی خان میں جلسے سے خطاب بولے شیرمن پی ٹی آئی سہت کارٹ کے نام پر بوٹ لیتے رہے یہ کارکردگی سابق وزیراعظم کی نہیں ہماری محنت کا سمر تھا کرپٹ حکمرانوں کے وعدہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا ہمیں نوہ سال میں نیا پاکستان نہیں ملا ہماری امیدیں ختم ہو گئی تھی اس لئے تحریک انصاف چھوڑی سائفر کیس میں ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ مجھ پر الزام کیا ہے سائفر کہاں ہے اصل تھا یا نکل یہ جواب تو ثابت وزیراعظم کو ہی معلوم ہے اسد عمر کہتے ہیں وعدہ ماف گواب بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سائفر کیس میں اسد عمر کی زمانت منظور خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذلکرنین نے فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا کہ پروسیکیوشن کے مطابق اسد عمر کے خلاف تاحال ثبوت موجود نہیں ہے اسد عمر نے شامل تفتیش ہونے کا کہا لیکن پروسیکیوشن نے نہیں کیا ایف آئی اے کی تفتیش کے مطابق اسد عمر کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے عدالت کے حکم پر اسد عمر نے زمانتی مچل کے جمع کراری ٹریٹ بنگ کا اگلے دو مہیرے کے لیے شرائع سود 22 فیصد برقرار رکھنے کا فیصلہ نئی مونٹری پالیسی کا اعلان اعلامی کے مطابق مہنگائی 38 فیصد سے کم ہو کر 27.4 فیصد تک آگئی مہنگائی کمی کے راستے پر گامزن رہے گی ادھر ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحقم انٹر بینگ میں ڈالر 68 پیسے سستہ 298 روپیہ 82 پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کا ریٹ تین روپے کم 298 روپے میں فروخت آٹھ دن میں ڈالر کا انٹر بینگ فریٹ نو روپے ستر پیسے تک کم ہوا دو ہفتے میں اوپن مارکٹ میں ڈالر 31 روپے سستہ پاک افغان تورخم بورڈر نو روز بعد آج کھول دیا جائے گا انتظامات مکمل کسٹمز اور بورڈر عملے کو آج سبح ڈیوٹی پر حاضر رہنے کا حکم پاکستان کے نازم الامور عبید الرحمن نظامانی کی افغان وزیر خارجہ امیر خان متقص ملقات تورخم بورڈر پر مشکلات پاکستان میں افغان مہاجرین کی گرفتاری پر بات چیت افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی پاکستان کو یقین دہان